بسم اللہ الرحمن الرحیم نور اسلام مدینہ ٹی وی کے ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بندہ نچیز علامہ محمد قریم اللہ حیدری آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک بھائی نے سوال کیا کہ اس کائنات میں قدر و منزلت کے اعتبار سے افضل اور عالی جو ہستی ہے اس کا نام کیا ہے تو بھائی جو اس کائنات میں قدر و منزلت کے اعتبار سے عالی اور افضل ہستی ہے اس کا نام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں صحیح مسلم شریف کے اندر روایت بیان فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا کہ حشر کے دہاڑے جس کے سب سے زیادہ تبعین ہوں گے اتباع کرنے والے لوگ ہوں گے وہ میں ہی ہوں گا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرمایا حشر کے دہاڑے جس کے غلاموں کا زیادہ عجوم ہوگا وہ میں ہی ہوں گا اور میرے آقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حشر کے دہاڑے تمام امتوں کی ایک سو بیس صفے ہوگی جن میں سے فرمایا اسی صفے میری امت کی ہوں گی نبی اسلام نے فرمایا کہ اسی صفے میری امت کی ہوں گی اور باقی ناظرین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ایک لاکھ جو کئیس ہزار انبیاء اکرام گزرے ہیں ان تمام کی امتوں کی جو صفے ہوگی وہ چالیس ہوں گی ہمارے آقر علیہ السلام کی امت کی اسی صفے ہوگی اس لئے میری آقر علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں اضافہ کرو اگرچہ کچھے بچے سے بھی اضافہ کرو تاکہ حشر کے دہاڑے میں اپنی کسیر تعداد میں امت جب میری وہاں ہو اور میں انبیاء پر فخر کرو تو نبی صلی اللہ علیہ السلام کے غلاموں شفاہ شریف کتاب کا نام ہے اس کے صفہ نمبر ایک سو ستانوے پر یہ بات موجود ہے کہ جنت کا جو ہستی سب سے پہلے دروازہ کھٹ کٹائے گی اس کا نام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے ان کا نام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ نبی علیہ السلام کا مقام ہے یہ نبی علیہ السلام کا مرتبہ ہے یہ نبی علیہ السلام قدر و منزلت کے اعتبار سے افضل والعالی شخصیت ہے کہ ان جیسا قینات میں کوئی اور شخص نہیں ہے نبی علیہ السلام کو اللہ نے جو مقام عطا فرمایا ہے جو مرتبہ عطا فرمایا ہے وہ کسی اور نبی کو اللہ نے نہیں عطا فرمایا اس لئے نبی علیہ السلام تمام نبیوں کے سردار ہیں اور آپ کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی وہ تمام کتابوں کی سردار ہے اور آپ کی امت تمام امتوں کی سردار ہے اور حشر کے دیارے نبی علیہ السلام کی امت سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی اس کے بعد باقی امتیں داخل ہوگی ناظرین یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں نبی علیہ السلام کے صدقے سے اللہ نے یہ مقام اطاف فرمایا ہے یہ مرتبہ اطاف فرمایا ہے یہ اس ہستی کی وجہ سے جو قدر و مندلت کے اعتبار سے اس کائنات میں عالی اور افضل ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالی نے ہم تمام کو جو اعزاز دیا ہے یہ نبی علیہ السلام کے صدقے سے دیا ہے لہٰذا یہ وہ ہستی ہے یہ وہ پکیزہ ہستی ہے جس کے اوپر اللہ تعالی نے قرآن پاک اتار آئے اور نبیوں کا سردار بنا کر بھیجا ہے جس کو اللہ نے بنایا تو سب سے پہلے لیکن بھیجا اللہ نے سب سے آخر میں اور اللہ تعالی نے ساتھ یہ بھی فرمایا جتنے نبی یہاں میرے آپ سے پہلے اے پیار حبیب دنیا میں تشریف لے کے گئے ہیں بلکہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں یہ بات مجود ہے اللہ پاک نے تمام انبیاء اکرام کو بلا کر یہ وعدہ لیا تھا کہ جب نہ تمہیں کتب دے دوں جب تمہیں میں سارا کچھ دے دوں اور کائنات میں بھیج دوں اور تم جا کر کلمہ میرا پہنچا دو میرا دین پہنچا دو میری کتب وہاں پہنچا دو امتوں کو تو فرمایا تمہارے آخر میں ایک نبی آئیں گے جن کا نام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمہارے جو ہے نا وہ تبلیغ کی تصدیق کریں گے وہ تمہاری تصدیق کریں گے تو نبی علیہ السلام کے غلاموں یہ نبی علیہ السلام کی وجہ سے اللہ نے ہمیں مرتبہ اور مقام دیا ہے جو اتنی عالی اور شان کے مالک نبی ہیں اللہ نے ہمیں وہ عطا کی ہے تو ہمیں تو لاکھ بار شکر ادا کرنا چاہئے کہ اللہ تیرا لاکھ بار شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس پیارے حبیب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا ہے تو لہذا دعا ہے ایک خالق کے قینات کی بارگاہ میں اللہ پاک ہمیں عالی اور حفظ الحستی جو حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اللہ ہمیں ان کی اتباہ میں رہ کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آخر میں یہی عرض کرتا چلوں اگر کسی بائی نے کوئی سوال کرنا ہو وہ ہمارے کمیٹس بوکس میں لازمی سوال کریں انشاءاللہ بندانہ چیز اس کا ضرور جواب دے گا آمین با آخر داوائے الحمدللہ رب العالمين